وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْئِمْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْئِمْ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ قَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْكَيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْضَلِفُونَ تو آج سورة البقرہ کی آیت نمبر 113 سے بیانے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ یہودیوں نے کہا یہود نے لَيْسَتِ الْنَصَارَ عَلَىٰ شَيْءِ کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں وَقَالَتِ الْنَصَارَ اور نصارہ نے کہا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ یہود کا دین دین کچھ نہیں وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتی ہیں قَضَالِكَ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ اس طرح بے علم لوگ مشرقین ان کی مثل باتیں کرتی ہیں اسی طرح جس طرح وہ اسی طرح بے علم مشرقین بھی انہی کی مثل باتیں کرتی ہیں فَاللَّهُ يَعْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْطَلِفُونَ سواللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتی ہیں حضرت ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یعودی بھی آگئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے اب بحث بہت بڑھ گئی تو ایک یہودی رافع نام کا ایک یہودی اس نے کہا تمہارا کوئی دین نہیں ہے عیسائیوں کو اس نے کہا کیونکہ اب حضور کے سامنے آ کر لڑنا شروع ہو گئے عیسائی بھی اور یہودی بھی تو رافع نام کا جو یہودی تھا اس نے کہا تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور انجیل کا بھی انکار کر دیا اس نے کفر کیا اب نجران کی عیسائیوں میں سے جس طرح یہودیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اسی طرح نجران کی عیسائیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا ہمارا کوئی دین نہیں اس نے کہا تمہارا کوئی دین نہیں اس نے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا اور تورات کے ساتھ کفر کر دیا حالانکہ دونوں اہلِ کتاب تھے دونوں اہلِ کتاب تھے یہ اس آئیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وَقْوَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَيْئِم وَقْوَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْئِم وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَاب حالانکہ دونوں اہل کتاب میں انہوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کا انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا انکار کر دیا یہودیوں نے جونس ہے تو کتادہ نے کہا کہ متقدمین جو عیسائی پہلے تھے وہ صحیح دین پر تھے مگر بعد میں انہوں نے آپس میں نئے نئے رستے نکال دئیے عیسائیوں کے اندر فرقے بن گئے آج مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئیں ہیں آج مسلمانوں میں بھی فرقے بن چکی ہیں اچھا انہوں نے نئے نئے فرقے بنا لیے عیسائیوں نے جونس ہے اور اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ جو متقدمین یہودی تھے وہ بھی صحیح راستے پر تھے صحیح دین پر تھے مگر بعد میں انہوں نے اپنے دین کے اندر بدتیں نکال لیں اور وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے یعنی عیسائی بھی فرقوں میں بٹ گئے اور یہودی بھی فرقوں میں بٹ گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف میں یہ جو آپس میں اختلاف کرتے تھے جو اختلاف کرتے تھے کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قَذَالِكَ قَوَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح بے علم مشرقین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ سو اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان میں اس چیز کے اندر فیصلہ کرے گا جس میں یہاں پس میں اختلاف کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اختلاف میں اپنا فیصلہ سنائے گا تو جو حق کے اوپر ہوگا وہ ممتاز ہو جائے گا باطل سے اور اہلِ حق سواب پائیں گے اور جو اہلِ باطلیں وہ عذاب پائیں گے وہ عذاب میں چلے جائیں گے یعنی اس سے کیا مطلب ہوا کہ جو فرقہ حق کے اوپر ہوگا وہ نجاتیافتہ ہوگا یا ان کے لئے سواب ہوگا اور جو فرقے باطل ہوں گے جنہوں نے بدتیں اور نئے راستے پیدا کیے تھے وہ سارے ان کے لئے عذاب ہوگا تو حضرت ابو حریرہ اب ترمزی شریف کی ایک حدیث مبارک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودی اکتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے یہودی اکتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور اسی طرح نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نصارہ اور جو یودی عیسائی اور یودی ہیں یہ کتنے فرقوں میں بٹ گئے اکتر یا بہتر فرقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی تہتر فرقوں میں اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں ایک فرقے کو چھوڑ کر سارے فرقے جہنم میں جائیں گے ماں سوائے ایک ملت کے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے یعنی حضور نے فرمایا ایک فرقے کو چھوڑ کر ماں سوائے ایک ملت کے باقی سارے جہنمی سب جہنم میں جائیں گے حضور کی حدیث صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے سواب بھئے کرام ہیں یعنی جو لوگ جو فرقہ ایکزیکٹلی میرے یا میرے سواب بھئے کرام کے راستے کے اوپر ہوگا صرف وہ نہ جاتی آفتہ ہے وہ جنت میں جائے گا پاکی سارے جہنمی سارے جہنمی اور ایک حدیث میں سونا نے ابو دعوت شریف کی کہ ان قریب میری امت کے ہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا تو بہرحال اس دن پھر یہ جو باقی فرقے جتنے فرقے آپس میں اختلاف کرتے تھے جیسے یہودی اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا اہلِ کتاب ہونے کے پاوجود آپس میں ایک دوسرے کے نبیوں کا اور کتابوں کا انگار کر دیا حالانکہ وہ جانتے ہیں سب کیونکہ وہ مانتے ہیں ان سب کو جن سے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں